پاکستان اور بھارت انیس بھارتی لوگ صبح کو تشکیل دینے کے لیے انتخابات منقد ہوں گے آندرہ پردیش اور ناچل پردیش اوڈیشا اور سکم کی اسمبلی انتخابات پیام انتخابات کے بعد منقد ہوں گے بھارت میں انتخابی نظام لوگ صبح کے پانسو ترپن ارکان الگ الگ نشستوں سے منتخب ہو کر آئیں گے صدر بھارت انگلو انڈین کے ارکان نامزد کرے گا اور اس طرح لوگ صبح میں ارکان ہوں گے انتخابات ووڈ ڈالنے کے لیے بھارت کا شہری ہونا اٹھارہ سال کی عمر کو پہنچنا اور ہلکہ کا رہائشی ہونا ضروری ہے ووڈ ڈالنے کے لیے اہل شہری کو بھارتی الیکشن کمیشن ایک شناختی کارڈ جاری کرتا ہے جس کے پاس کارڈ نہ ہو اسے ووڈ ڈالنے نہیں دیا جاتا جنور 2019 کو بھارتی وزیر آزم نرند موڈی نے بھارتی جنتہ پارٹی کی انتخابی مہم کا آغاز کیا موڈی دوسرے دور کا عظم لیے ہوئے ہیں سیاسی مبسرین کا کہنا ہے کہ موڈی اور بی جی پی ایک مرتبہ پھر ہندو قومیت کے بنیاد پر انتخابات لڑنے جا رہے ہیں واضح ہو کہ ہندو قومیت کے سیلاب میں روزگار اور معاشی طریقی جیسے مدے غائب ہوتے جا رہے ہیں اسی دن بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایوطی اور سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادف نے اپنا اتحاد بنایا اور اتر پردیش اٹھارہ لوگ سبھا نشستوں میں سے ستر پر لنے کا فیصلہ کیا دو نشستیں انہوں نے راہل گاندھی اور سونیا گاندھی رائے بریلی کے لیے چھوڑ دیں اس اتحاد میں کانگرنس کو شامل نہیں کیا گیا مایوطی اپنے اس فیصلے کا بچاؤ کرتے ہوئے کہتی ہیں کانگرنس کو شامل کر کے ہمارا اتحاد نقصان میں ہوگا کیونکہ اس سے ووڈ بڑھ جائیں گے پچیس سال قبل انیس سو تیرانوے میں بھی ایسا ہی اتحاد دیکھنے کو ملدا بھارت اندخاباد میں الیکشن مہم میں زیر بحث مددوں کی بات کریں تو ان میں پاک بھارت تعلقات کاشتکاری اور کسان نوکریوں میں بھی کمی حکومتیں اداروں کا کام کاج اور غلط استعمال بابری مسجد اور رام مندر رافل تنازعہ شامل ہیں پروگرام انسکرپٹڈ ادویت کامران ساکی کے لیے صدف رانہ رویل نیوز برجیش مشرہ دی ہمارے ساتھ موجود ہیں برجیش صاحب پروگرام میں سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیسے انتخابات ہو رہے ہیں کیسے آپ جو انڈیا میں ہونے والے انتخابات ہیں انہیں دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا کامران بھائی مجھے اپنے کارکم میں آمنترت کرنے کے لیے اور میں آپ سب کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں انڈیا جو ڈیموکریسی ہے وہ ورلڈ میں سب سے لارجسٹ ڈیموکریسی ہے اور اس بار آپ کو جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ انڈیا میں 900 ملین ووٹرز اپنے مطادھکار کا استعمال کریں گے اپنی سرکار چننے کے لیے 90 کروڑ مدداتا اس بار پورے بھارت میں تیار ہیں جو ووٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہ دنیا میں اپنے آپ میں مثال ہے کہ اتنی بڑی ڈیموکریسی دنیا کے کسی انڈی ملک میں نہیں ہے اور اس بار جو بھارت کے چناؤں میں یہ صرف ووٹرز کی تعداد ہے دیکھیں ترناؤٹ انڈیا میں نارملی 70% 65% 75% اور اسٹیٹ اسیمبلی ایلیکسنس میں کامران بھائی آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ یہ 80% تک پہنچ جاتا ہے اور اگر ہم لوگ رورل ایلیکسنس پر جاتے ہیں جس کو پنچائت چناؤں بولتے ہیں اس میں 85% تک ترناؤٹ ہوتا ہے لیکن نارملی جو جنرل ایلیکسنس ہوتے ہیں جو ہمارے پارلیامنٹ کا چناؤں ہونے جا رہا ہے اس میں عمومن 70% تک ووٹ کاشٹ ہوتے ہیں بڑا ترناؤٹ ہوتا ہے تو آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ 900 ملین 90 کروڑ لوگوں میں سے 80% 75% لوگ اپنے مطادیکار کا استعمال کرتے ہیں یہ دنیا میں اپنے آپ میں ایک لوگتانتری کا جوبہ ہے لیکن بھارت کے لیے بہت بڑی سچائی ہے اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اپنی سرکار چننے کے لیے اس کا ادھاہرن اس کا دوسرا ایکجامپل آپ کو دنیا کسی دوسرے ملک میں دیکھنے کو نہیں ملے گا جو آپ کو انڈیا میں ملتا ہے اور بڑا کلرفول الیکسن ہوتا ہے ہم اپنے ناظرین کے لیے ہم سمجھنا چاہیں گے پاکستان کے اندر تو جو انتخابات ہوتے ہیں وہ دو قسم کے عام طور پر ہوتے ہیں ایک عام انتخابات جیسے مرخل شاید آپ کے پنچائد کے انتخابات ہوتے ہیں اور جس میں لوکل بوڈی کے منتخب کی جاتی ہیں مقامی سطح کے نمائتے دوسرے میں ہمارے ایم پی اے اور ایم اے نیز منتخب کی جاتے ہیں جس میں صوباری اسمبلیاں اور پھر قومی اسمبلی اور سینٹ کے انتخابات انڈیا میں کچھ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ بتا دیں گے کہ یہ کس طرح سے ایک چناؤ کا سسٹم چلتا ہے اور ایم اے لیز اور پھر وزیراعظم صدر تک کیسے لوگ منتخب کیے جاتے ہیں وہاں پر دیکھیں جو انڈیاں ڈیموکرسی ہے اس پہ تین طرح کے یہاں پر الیکسنس ہوتے ہیں ایک پنچائد کا چناؤ ہوتا ہے جو رورل ایریا میں ہم اپنے ویلیجز میں اپنے چھوٹے ٹاؤنس میں اپنے بڑے شہروں میں ہم اپنے میر چنتے ہیں ہم اپنے نگر پالی کا چیئرمین چنتے ہیں ہم اپنے سبھاست چنتے ہیں ہم اپنے پردھان چنتے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ الیکسنس ہوتا ہے اور اس کی اسٹیٹ میں الیکٹرال باڈی ہوتی ہے جو اس کا چناؤ کراتی ہے بھارت کا جو الیکسن کمیسن آف انڈیا ہے یہ دو طرح کے الیکسنس کراتا ہے ایک اسٹیٹ اسیمبلی الیکسنس جس میں ہم راجیوں میں اپنی سرکار چنتے ہیں جو سوبے میں اپنی گورنمنٹ چنتے ہیں اور دوسرا جنرل الیکسنس ہمارے ہاں ہر پانچ ورس میں ہوتے ہیں جو بھی الیکسن کمیسن آف انڈیا کراتا ہے ابھی 2019 کا ہی جو الیکسن ہمارا چل رہا ہے یہ جنرل الیکسنس ہیں جس میں ہم یونین گورنمنٹ چنتے ہیں سنگیئے سرکار چنتے ہیں اور اس بار بہت مہتوپون چناؤ بھارت میں ہونے جا رہا ہے اور اس چناؤ کو دیکھ کر بڑا کلر فول الیکسن ہے لوگ بہت پرتیچھا کر رہے ہیں ڈیفرنٹ یسوس ہیں تو تین اس تر کے چناؤ بھارت میں ہوتے ہیں پنچائت کا چناؤ نگر پالی کا نگر نگم کا چناؤ دوسرا اسٹیٹ اسیمبلی کے الیکسنس ہوتے ہیں جس میں ہم اپنی سوبے کی حکومت چنتے ہیں جیسے آپ کے ہاں پنجاب سندھ پرانت بلوچسکان اس طرح کی جو وہ وہ وہٹر جو ہے وہ براہ راست آم آدمی جو ہے وہ وہ ڈالتا ہے یا چنے ہوئے لوگ آگے مزید لوگوں کو افراد کو چنتے ہیں دیکھیں ہمارے یہاں نیم بہت بلکل اس پسٹ ہے ہمارے یہاں الیکٹرانیک ووٹنگ ماشین کے جریے مت داتا اپنا نیتا چنتا ہے اپنے جن پرتنیدی اپنا representative چنتا ہے اور یہ پبلک پارٹی سی پیسنس سے ہوتا ہے اس میں کوئی چنے ہوئے بیقت کسی کو نہیں چنتے ہیں چاہے وہ پنچائت کے چناؤں میں ہو یا پھر اسٹیٹ اسیمبلی کے الیکسنس میں ہو یا جنرل الیکسنس میں ہو ہمارے یہاں جو پردھان بھی ہوتے ہیں جو رورل ایریا میں ہمارے ہیڈ بھی ہوتے ہیں ان کا چناؤں بھی جنتا ہے خود کرتی ہے age and every MLS جو ہماری اسٹیٹ اسیمبلی کے میمبر ہوتے ہیں ان کو بھی الیکٹ جنتا کرتی ان کو کوئی سیلیکٹ نہیں کرتا ہے اسی طرح ہمارے میمبر آپ پارلیمنٹ بھی پبلک خود چنتی ہے EVM کے جریے ووٹ دے کر جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہوتے ہیں وہ ہمارا میمبر آپ پارلیمنٹ ہوتا ہے پھر یہ سارے میمبر آپ پارلیمنٹ مل کر جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے وہ اپنا پرائی منیسٹر تے کرتے ہیں کہ ان میں سے پرائی منیسٹر کون ہوگا پھر وہ نیتا سدن چھوڑا جاتا ہے اور یہ منیسٹر کرتا ہے MLS کی تعداد پر کس کے پاس کتنے MLS ہیں یا کوئی اور کوئی تناسب گنا جاتا ہے فارمولہ اپنا آجاتا ہے دیکھیں اس میں دو طرح کے سسٹم ہیں کامران بھائی پہلا تو جو اسٹیٹ اسیمبلی میں ہے جس پارٹی کو ہمارے ہم میجورٹی ملی ہوتی ہے جس پارٹی کے وہ بہومت ملا ہوتا ہے وہ اس پارٹی کو کی سرکار بنتی ہے پھر وہ اس پارٹی کے MLS اسٹیٹ اسیمبلی میں اپنا نیتا چھوڑتے ہیں اپنا لیڈر چھوڑتے ہیں پھر اس لیڈر کو ہمارے یہاں چیف مینسٹر بنایا جاتا ہے تو یہ اسٹیٹ اسیمبلی کی پرمپرہ ہے کہ MLS اپنا لیڈر چھوڑتے ہیں اور پھر وہ چھوڑا ہوا لیڈر ہمارے یہاں چیف مینسٹر کی اوٹ لیتا ہے اور اس کی گورنمنٹ بنتی ہے پھر وہ چیف مینسٹر اپنے نیچے مینسٹر ستے کرتا ہے اسی طرح ہمارے یہاں جنرل الیکشنز میں جو بھی پبلک سے الیکٹ ہو کر میمبر آپ پارلیمنٹس آتے ہیں اور جس پارٹی کو چاہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہو اپوزیسن میں کانگریس ہو جس کو بھی ہمارے یہاں یونین میں ڈلی میں مجورٹی ملتی ہے اس مجورٹی کے میمبر آپ پارلیمنٹ ہمارے یہاں اپنا پرائیم مینسٹر چھوڑتے ہیں اور وہ پرائیم مینسٹر کو پھر ہمارے یہاں پریسیڈنٹ آپ انڈیا سرکار فارم کرنے کے لیے آمنتریت کرتے ہیں تو یہ انڈین ڈیموکریسی کا طریقہ ہے جو یہاں ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو تھوڑا سا پاکستان کے ساتھ ملتا جلتا ہی نظام ہے کوئی تھوڑا سا فرق شاید اس طرح سے دیکھتے ہیں کیا اس بار الیکشن صرف پاکستان مخالف تقریروں پر ہو رہے ہیں یہ کوئی مدہ اور بھی ہے کیونکہ انڈین اور پاکستان میڈیا کو تو دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ابھی جنگ لگنے والی ہے اور معاملات بڑے سنگین ہیں اور انڈین الیکشن جو بھارت کے چناؤں ہو رہے ہیں اس بات میں ماننے میں کوئی گریج نہیں ہے کہ اس بار جو پلواما کا حملہ ہوا ہے وہ ایک بڑا مدہ ہے بالا کوٹ کی جو ایئر اسٹرائک ہے وہ بھی ایک بڑا مدہ ہے چناؤں میں لیکن پرمک روپ سے اس بار جو انڈین الیکشنز ہیں وہ مہنگائی پر آدھاریت ہیں جاپس پر آدھاریت ہیں جاپس کی کرائیسس ہیں اس پر آدھاریت ہیں دوسرا یہاں جو فارمرز کی پرابلم سے اس پر آدھاریت ہیں یہ اپوزیسن اس کو پرمک مددوں کے طور پر اپنا ریز کر رہا ہے لیکن جو رولنگ پارٹی ہے اس کا ہی کہنا ہے کہ انہوں نے انفرسٹرکچر کے چھیتر میں بہت کام کیا ہے دیش کی ارث بیوستہ کو مجبوط کیا ہے دیش میں کافی روجگار بڑھایا ہے تو یہ بیسیکلی اس بار کا جو چناؤ ہے وہ مددوں کے آدھار پر ہے انہیں جو ہے وہ پلواما کے بعد جو ہے فائدہ سیاسی طور پر ہوا ہوگا جو بالا کوٹ حملہ ہے یا کسی طرح بیانات اور پاک انڈیا ٹینشن ہے اس سے تو فائدہ ملے گا دیکھیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کامران بھائی کہ بھارت کی حکومت نے اس بار جو ویل پاور دکھایا ہے آتنکوات کے خلاب ٹیرریزم کے خلاب ایک کٹھور کارروائی کر کے ایک نرنائک کارروائی کر کے ایک ڈیسائیسیو ایکسن پلان کے ساتھ جو انڈیا حکومت نے اس بار اپنا رکھ دکھایا ہے اس سے نشت طور پر یہاں لوگوں میں ایک اچھا سندیش گیا ہے ایک انڈیا انکر ہے پر گاوت انہوں نے ایک پوستر جو ہے وہ جو لگا تھا جس میں مودی صاحب جو ہے وہ ایک ویپن کے ساتھ نظر آئے انہوں نے اس پر کہا اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہ پوزیوں کی تصویریں انتخابی پوستر اور سٹیج پر لگی دیکھ کر وہ یقینی طور پر پہشان ہوئی انہوں نے کہا کہ اس پر پبندی ہونی چاہیے کیونکہ وردی کو ووٹ ہاتھل کرنے کے لئے استعمال کرنے سے وردی کی خرمت پر حرف آتا ہے کیا اب اسے متفق نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں چاہے جو بھی ہو رسے عمل جیسر بھی ہو جو بھی معاملات ہوں ان ملتوں ان چیزوں کو اور اپنی افواز کو انتخابی مہن کے لئے استعمال کرنا ان کی تخاویر کو کسی طرح سے بھی مناسب ہے دیکھیں کامران بھائی ہمارے ہاں جو الیکسن کمیسن آف انڈیا ہے بہت ٹرانسپرنٹ بہت آنشت بہت ڈیڈیڈیٹیڈ اور لوگ تنتر کے پرتی ڈیموکریسی کے لئے بہت سمرپت سنستہ ہے الیکسن کمیسن آف انڈیا نے بلکل اسپشٹ کر دیا اور انہوں نے ایک آرڈر بھی نکالا ہے کہ کسی بھی کوئی بھی پولٹیکل پارٹی اپنے کسی بھی پولٹیکل کیمپین میں سینہ کی وردی سینہ کے لوگوں کا استعمال نہیں کر سکتی ہے اور جب سے یہ آرڈر الیکسن کمیسن آف انڈیا کا آیا ہے اس کے بعد سے کوئی پولٹیکل پارٹی اس کا استعمال نہیں کرتی ہے نہ کر سکتی اگر کوئی کرتا ہے تو ہمارے ہاں الیکسن کمیسن آف انڈیا ان کے خلاف کڑی کارروائی بھی کرے گا اس طرح کے آرڈر بھی ریلیج کر دیئے گے ہیں یعنی یہ تو آپ مانتے ہیں یہ خلافی طور پر جو ہے اور جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے یعنی کوڈ ہے آپ کے الیکسن کمیسن کا اس کی کھلی خلاف ورزی موضی کی جانے چھے کی گئی ان کی پارٹی کی جانے چھے مجھے لگتا ہے کی ایکسن کمیسن آف انڈیا نے جو موڈل کوڈ آف کنڈکٹ ایمپوز کیا ہوا ہے اس کی خلافت میں جانا کسی پولیٹکل پارٹی کے بس کی بات نہیں کیونکہ الیکسن کمیسن آف انڈیا بہت سترک بہت جاگرک اور بہت نسپکش کارروائی کے لیے جانا جاتا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ سینہ کا استعمال راجنیتی کارونوں سے نہیں کیا جائے گا پولیٹکل کیمپین میں بھی نہیں کیا جائے گا اور آرمی کا استعمال کسی بھی طرح سے پولیٹکل کیمپین میں کیا بھی نہیں جانا چاہیے یہ کسی بھی دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہے نہ یہ بھارت کے لیے ٹھیک ہے نہ یہ پاکستان کے لیے ٹھیک ہے ڈیموکریسی میں ملیٹری کا جو اپنا رول ہے اس کو اپنا رول پورا کرنے دینا چاہیے اس میں انٹرفیر کسی کو نہیں کرنا چاہیے اور میں یہ مانتا ہوں کی بھارتی ہے جو لوگتندر ہے وہ اپنے آپ میں بہت سچم ہے بہت مجبوط ہے ہمارا الیکشن کمیشن آف انڈیا بہت شاندار کام کر رہا اور کسی بھی پولیٹکل پارٹی کو آرمی کی فوٹوگرائپس یا آرمی کے جوانوں کے سیمبلز کا استعمال کرنے کی چھوٹ نہیں ہے اور اس کے خلاب بہت سخت آدیس الیکشن کمیشن آف انڈیا نے دے رکھتا ہے اسی تھی لیکن یہی الیکشن کمیشن آپ کا جو انڈیا کا ہے اور جو آپ کی حکومت ہے وہ ایک پر اپنے تو جماعت اسلامی پر پبندی لگاتی ہے جو مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم ہے اور وہاں پر حقیقت میں بستے ہیں وہیں آرہے ہیں سیسی تنظیمیں جنہیں آپ ہی خود ہی کہتے ہیں کہ ان کے اوپر پبندی لگانے کا سوچتے ہیں جیسے مہاتمہ گاندی کے قتل کے بعد انہوں میں جو چشن بنایا پھر ان کے مدارس اور اداروں کے ان کے جو ادارے اور سکول سل رہے ہیں ان کے نظام ان کے نصاب کے حوالے سے آپ خود ہی آپ کا میڈیا ان کے تنقیب بھی کرتا ہے وہ کھلے بے لگام نظر آتے ہیں یہ کھلا تضاد نہیں ہے کسی طرح سے بھی نہیں دیکھیں آپ آرہے سے اس کو جماعت اسلامی کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے ہیں راشتری سویم سیوک سنجھ کے یوگدان کو کوئی نکار نہیں سکتا ہے کامران بھائی میں آپ کو سلا دوں گا میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ بھارتی مسلمانوں کی بلکل چھنٹا نہ کریں وہ یہاں ہندووں سے زیادہ سرکشت ہیں ہندووں کے جتنے ادھیکار حاصل ہیں اس سے زیادہ ادھیکار ہمارے یہاں مسلمانوں کو ہیں اور ہم سب ایک ساتھ رہتے ہیں ہمارے سب میں بہت سامپردائی سوہارد ہے ہم سب بھائیوں کی طرح ایک ساتھ رہتے ہیں اور بھارتی مسلمانوں کی چنتہ پاکستانیوں کو بلکل نہیں کرنی چاہیے آپ سے زیادہ حق اور حق بھارتی مسلمانوں کو حاصل ہے لہذا آپ کو ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے بھارتی اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر کرنے کے لیے پریابت ہیں اب دیکھئے کہ کانگریس ہو یا بی جی پی ہو اب مسلمان کے ساتھ نام کے ساتھ ایک جی کا لفظ استعمال کیا تو بی بی سی کے میں سب مدد چاہ کے اُبال کی طرح ہوتے ہیں جتنی تیجی سے آتے ہیں اتنی تیجی سے جاتے ہیں جی اب کون سی تنظیم یں بڑی ہیں انڈیا میں جو آپ کو لگتی ہیں کس بار چناؤو میں بار ایک موکریسی ہے آپ دیکھیں تو نارث دیکھ لیں یا ساؤ ڈیپ ساؤ میں جا کر دیکھ لیں آپ نارث east کہ رہی دیکھ لیں آپ western انڈیا کا پورشن دیکھ لیں تو انڈیا کی جو politics سے بہت ڈیفرنٹ ہے پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں پر جو چناؤ دوسرا سماج بار بی ایس پی تیسرے ایگل پر کانگریس کھڑی ہے پھر چلیے پسچم بنگال ممتہ بنار جی پارٹی ترنمول کانگریس رولنگ پارٹی حکومت میں ہے پھر آپ اڈیسا کی طرف آ جائیں بیجو پتنائک ہیں بیجو جنت آدل پارٹی رولنگ پارٹی آ جائیں تو مدھی پردیش میں جو سب سے بڑا سوبہ ہے دیش کا وہاں پر اس وقت آب آسٹ جو اسیمبلی الیکشن سوئے تھے وہاں پر بھارتی جنت پارٹی کھرا کر کانگریس حکومت میں آئی وہاں پر کانگریس اور بھارتی جنت پارٹی میں سیدھے سامنے سامنے کی لڑائی ہے پھر آپ گجرات چلیں تو وہاں بھی بھارتی جنت پارٹی بنام کانگریس ہے دلی میں آم آدمی پارٹی کانگریس اور بھارتی جنت پارٹی کا مقابلہ ہے پھر تھوڑا سا آپ ڈاؤن ساؤ میں اگر انڈیا میں چلیں تو وہاں کی پولیٹکس بلکل آپ کو پھر آپ کیرلا چلیں تو وہاں پر کم نشت سکی گورنمنٹ ہے وہاں پر کانگریس وہاں مکھ بھارتی جنت پارٹی وہاں پر تھرڈ پلیئر ہے تو بہا ہی کمپلیکس دل ایکسر ہے کوئی کھیں کمفرٹی پوزیشن میں انڈیا میں سٹیٹس میں نہیں ہوتا بہت اچھی نائیڈو اور YSR پارٹی ریجنل فورس جگن ریڈی وہ بہت اچھا چناؤ لڑ رہے اور انہی دونوں کے بیچ مقابلہ ہے پھر تیلنگ آجائی ہیدر آباد ہیدر آباد میں آپ پائیں گے تیلنگ راشتر سمیتی ٹی آر جو رولنگ پارٹی وہ بہت مجبوط پوزیشن ریجنل پارٹی شیئر بہت بڑا ہے یہ جو مل انتخابات رہتی ہیں سیٹ آجیسمنٹ کرتی ہیں سوپوں کی حد تک محدود ہوتا ہے یا پورے ملک کے اندر وہ اسی طرح سے رکھتی ہیں دیکھیں یہ سوبوں کے بھی تاری ہوتا ہے کیونکہ آپ پولیٹکل پارٹی جو ریجنل فورس پولیٹکل فورس ہمارے یہاں ہیں سماج پارٹی پارٹی پر بیس پر بھاو چھتر اتر پردیش جیسے پشم بنگال میں جائیں گے تو پر بھاو چھتر ترنمول کانگریس سرپ ویشت بنگال تک ہے جو ریجنل پارٹی ایک سوبے یا دو سوبے میں ہوتی ہیں وہ بڑی پولیٹکل پارٹی کے ساتھ آلائنس کرتی ہیں اور یہ اپنے اپنے سوبوں میں بہت مجبوط ہیں بلکہ کئی سٹیٹ سیسے جہاں پر یہ رولنگ پوزیشن میں رہے ہیں فار اگز اتر پردیش میں دو سال پہلے تک سماج پارٹی ایک ریجنل پارٹی بڑی ریجنل پارٹی ان کی حکومت ہے تھی اکھلے شادو کی اس کے پہلے یہاں مایواتی تھی بہجن سماج پارٹی کی سپریم وہ چیف منیشٹر رہ چکی ہیں تو بھارت میں جو انڈیا میں آپ آئیں گے کہ جو ریجنل پولیٹکل پارٹی ہیں یہ بہت سٹرونگ پوزیشن میں آپ دیکھنے کو ملیں گی تو یہ حکومت بنانے کے لیے جو آپ سمجھ لیے نیشنل پر جسے ہم کہتے ہیں ہماری قومی سمجھ اسے ہم کہتے ہیں اس میں حکومت بنانے کے لیے بھی اپنی سیٹیں پیش کرتے ہیں مل کے اپنا پاور شو کرتے ہیں کہ ملے سمجھ بنا نیش ہمارے 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 سرکار کس بنے گی یہ ممبر آپ پارلی کرتے ہیں کہ کس پارٹی کے پاس کتنے سانسد ہیں اور اس کا کتنے کو سمرتھن حاصل اور مجورٹی ان کے پاس ہے یا نہیں ہے یہ دو مہتوپون مددے ہوتے ہیں لیکن انڈیا جو کسی کے ساتھ میں نہیں نہ BJP کے ساتھ میں ہے نہ کانگریس کے ساتھ میں مسال کے طور پر TMC جو ترنمول کانگریس ویشت بنگال کی چیف منیسٹر ان کی پارٹی کسی کے ساتھ میں نہیں ہے اسی طرح سماج بادی پارٹی بی سپ کسی کے ساتھ میں نہیں آم آدمی پارٹی جو ڈلی رول کر رہی ہے ان کا کسی کے ساتھ آلائنس نہیں ہے تو یہ ایک third force ہے جو انڈیا میں exist کرتی ہے اس میں آخر پہ آپ سے جانا چاہوں گا کون ہے مزیرا آزم کے مضبوط امیدوار ہیں وہ نظر آتے دیکھیں اس میں کوئی دور آئے نہیں پورے دیش میں جو largest opposition ہے بھارتی جانتہ party کے اگینسٹ اس کو lead congress کر رہی ہے کیونکہ congress کی جو presence ہے پورے ہندوستان میں وہ پین انڈیا presence ہے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور گجرات سے لے کر نارتھی اسٹ تک کانگری کی presence ہے کم ہے کم بہت اچھی position میں کھیں weak ہیں لیکن جو largest opposition ہے وہ یہاں پر کانگری ہے اور جو بھارتی جنتہ party سے direct مقابل ہیں تو لہٰذا اس بار کون ہے وزیر اعظم آپ اگلا کسے دیکھتے ہیں یہ کنی لوگوں کا دیکھتے ہیں دیکھیں موڈی کے اگینسٹ جو اگر آپ اگر opposition کو مانتے ہیں تو اس میں راحل گاندھی ایک prime minister کے بڑے candidate کے طور پر ہیں ان case اگر Congress کو کے پاس numbers نہیں آتے ہیں Congress regional political parties کی طرف آپ دیکھیں گے تو ممتاب انرجی بھی ہو سکتی ہیں شرط پوار بھی ہو سکتے ہیں मायवतی بھی candidate के طور پر سامنے آ سکتی ہیں तो चंद्र बाबु नाइडि भी बहुत अच्छा काम कर रहे है उन पर भी विपक श्यदाओ लगा सकता है लिहाद इस बार का चुनाओ काफ बर्जे जी बहुत शुक्रिया तमाम मालूमाती गुफद्गू के लिए नाजीन यहाँ वक्त वे एक ब्रेक का हमारे साथ बहुत 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 बेलकम बेक नाजीन प्रोग्रेम किससे को आगे बढ़ाते के लिए मैडम आपको पहरा सवाल आपसे मेरा यह रहेगा कि इंडियन इलेक्शन को लेकर इंडिया में क्या हो रहा है इलेक्शन कमिशन की तारिखों के ऐलान के बाद ही इंतखबात को लेकर सियासी पारा औरूज पर तमाम पार्टियों सियासी वादे और दावे के साथ सियासी मैदान में उतर रही लेकिन इस बीच अगर तमाम पार्टियों की बात करें इताहद की बात करें जिस तरीके से एक खाब दिखाए गया था कि इताहद जो है बर्चर कर अवाम के लिए खिदमत करेंगा और इताहद जो है कोई ना कोई तस्वीर जरूर पेश करेंगा दोहजार उनीज के लोग सबह इंतखवाद आम इंतखवाद को लेकर लेकिन इताहद को लेकर जो तस्वीरे जो है इताहद की कोशिशे की जा रही है और इताहद पुरी तरिक के से फलॉप अगर हम कहें तो यह गलत ना होगा क्योंकि अगर उत्तरपदेश की हम बात करें तो उत्तरपदेश में कॉंग्रिस को लेकर जिस तरिके से एस पी और बेस पी का मौकफ है वो सभी के सामने है क्योंकि एस पी और बेस पी दोनों इतिहाद कर रही है और आलल डी यह तीनों पार्टियां इसी है जो रियास्थी पार्टियां इतिहाद करने के बाद कॉंग्रिस को अलाहिदा करते वो दिखाई दे रही है کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ کانگریس کے ساتھ کوئی گڑ بندن نہیں ہوگا کوئی اتحاد نہیں ہوگیا ہوگا ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب تمام سیاسی پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم موڈی کو ہرانا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم متحد ہو رہے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہو جا رہا ہے کہ جب تمام سیاسی پارٹیاں متحد نہیں ہو رہے ہیں اور آپس میں ان کے اخصلاف ہیں تو پھر وہ کیسے لڑیں گے اگر وہ ان کا ماننا ہے کہ فرقہ واریت جیسی طاقت سے وہ لڑنا چاہتے ہیں آپ کے نزدیک جو یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان میں بڑی جماعتیں کون کون سی ہیں اور کون سی آپ کو لگتا ہے کہ بازی لے جائے گی جی آپ نے جس طرق سے سوال کیا کہ میرے نزدیک کون سی سیاسی جماعت جو ہے سب سے مضبوط ہے اس سوال کی جواب میں بس یہی کہنا چاہوں گی جس طرق سے ہم نے دیکھا کہ عظیم اتحاد کو لے کر جو ہوا بنائی گئی تھی وہ ہوا اب دکھائی نہیں دے رہی عظیم اتحاد کو لے کر شروعاتی دنوں میں ایسا لگ رہا تھا کہ عظیم اتحاد جو ہے وہ بڑے پیمانے پر ایک عظیم اتحاد بن کر دکھائی دے گا لیکن جیسے جیسے پھر ایک بار میں اپنی بات کو دھورانا چاہوں گی جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں عظیم اتحاد کی باتوں میں دم نہیں رہ پا رہا ہے کیونکہ جو پارٹیاں ہیں جو متحد ہوئی پارٹیاں ہیں تین یا چار ہر ریاست میں الگ الگ پارٹیاں جو متحد ہو رہی ہیں ان میں اختلفات دکھائی دے رہا ہے چاہے وہ سیٹ شیئرین کو لے کر ہو چاہے وہ پھر سیٹو کو لے کر ہو کی انہیں کہاں سے انتخابات لڑنے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں اگر بات کر لی جائے عظیم اتحاد کے خواب کی تو جو خواب دکھائے گیا تھا اگر بات ہم کرنے کل کرتا کہ میدان برگیٹ آج وہ یاد آتا ہے ہمیں جہاں پر ممتاب انرجی بھی موجود تھی اور اس وقت یہ سمجھ میں آ رہا تھا یہ دکھائی دے رہا تھا کہ ملک میں عظیم اتحاد کی جو باگ دور ہے یہ یہاں سے نکل کر سامنے آئے گی لیکن عظیم اتحاد کہیں نہ کہیں ناکامی کا سامنا عظیم اتحاد کے سامنے ہے کیونکہ تمام پارٹیاں اپنی اپنی رائے سے مختلف انداز میں بات کر رہی ہیں اور کوئی جو پارٹی ہے وہ اپنے اپنے ہت کے لیے ہی بات کر رہی ہے وزیراعظم کی کرسی کے لیے جو امیدوار طاقتور ہیں یا نمائع ہیں ان میں آپ کن لوگوں کو دیکھتی ہیں ان کی صرف میں وزیراعظم کی کرسی وزیراعظم کا عہدہ کس کو ملے گا کس پارٹی کو ملے گا یہ کہنا قبل عزد وقت ہوگا کیونکہ ایک بار پھر سے میں کہوں گی کہ ہندوستان میں جس طرح کے سیلیکشن کے انعقاد انعقاد ہوتا ہے اس کے بعد زور و شور سے تمام ممالک میں ایسا ہوتا ہے صرف اندوستان میں ہی نہیں بلکہ تمام ممالک میں زور و شور سے جو تمام پارٹیاں ہیں سیاسی میدان میں اترتی ہیں سیاسی دعوے کرتی ہیں اس بیچ جو ہے جس طریقے سے میں نے کہا اس سے پہلے بھی ایک بار پھر سے کہوں گی کہ لوگ پارٹیاں بھی چھوڑتے ہیں اور ایک ہوا دوسری قائم کی جاتی ہے کہ ہم دعوے بھی کی جاتے ہیں وعدے بھی کی جاتے ہیں لیکن اس بیچ سب سے بڑا سوال اور سب سے بڑا چیلنج تمام پارٹیوں کے سامنے یہ ہے کہ مودی سرکار کو کس طریقے سے ہرائے جائے اور انہی تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ہی اتحاد کیا گیا تھا گڑبندہ نظیم اتحاد کا نام جیسے دیا گیا تھا لیکن وہ خاطر خواہ اس کے اقدامات ابھی تک تو نہیں دکھائی دے رہے ہیں لیکن آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اور اگر باپ بی جے پی کی جائے تو بی جے پی کی جانب سے وزیراعظم کا پی ایم کا کیانڈیڈیٹ چہرہ ان کا تیہ ہے وزیراعظم نریند مودی کے نام پر ہی پھر سے وہ انتخابات لڑ رہے ہیں جس طریقے سے ہم جانتے ہیں لیکن عظیم اتحاد میں جو ڈلمل رویہ ہے اس کے تعلق سے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ کس پارٹی کو اور کس لیڈر کو وزیراعظم کا چہرہ مانا جائے کیونکہ جب سیاسی پاتیاں جو ہیں وہ اتحاد تو کر رہی ہیں لیکن زمینی ستے پر ہم نے کئی اپنے پروگرام میں سوال بھی کیا تمام لیڈران سے کہ آپ منچ پر آکر یہ زور و شور سے اعلان تو کرتے ہیں کہ ہم تمام پاتیاں متحد ہیں یہاں ایک بات کو اور ذکر میں کرنا چاہوں گی جب عظیم اتحاد کی بات نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے فیڈرل فرنٹ بنانے کی بات کی جاری تھی فیڈرل فرنٹ یعنی غیر بی جی پی اور غیر کانگریس یعنی وہ فرنٹ جس میں بی جی پی اور کانگریس نہ ہو ایسا اتحاد بنایا جائے گا جس کے لیے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے سی آر نے شروعات کی تھی اور اس کا ساتھ ملا تھا بہم تب انرجی کو لیکن یہ اتحاد شروعاتی دنوں میں ہی ناکام ثابت ہوا لیکن عظیم اتحاد جو تمام سیاسی پاتیاں اکھٹا ہوتے ہوئے اعلان کر رہی تھی کہ ہم تمام اکھٹا ہیں لیکن جیسے جیسے انتخابات قریب آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ان کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ عظیم اتحاد میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہا ہے ایسے میں وزیراعظم کی کرسی کا دعوے دار عظیم اتحاد کی جانب سے کون ہوگا یہ کہنا قبل عزبت ہوگا ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی مجھے میرے ٹیم کو جاز دیجئے اللہ حافظ